اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہے اے میرے اللہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمت برکتے اور سلامتی نازل فرما ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کو میں نے خود کم از کم اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرا رب مجھ پر اتنا کرم کرے گا میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو بالکل جو کریکٹ باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ کی عقل میں یہ بات چلی گئی تو آپ کو زلیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی جاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین ایک در ہے جس سے سب کچھ ملنے والا ہے وہ ہے اللہ کا در اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہو اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہو اپنے بزرگوں کی یا اپنے گھر کی یا اپنی فیملی کی آبادی چاہتے ہو دل ہے کہ یہ پرموٹ ہو جائے دل ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے دل ہے کہ یہ ترقی کر جائے دل ہے کہ ان کی عزت بن جائے دل ہے کہ ان کے اچھے گھر بن جائے دل ہے کہ ان کی اچھی جوب لگ جائے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں ایک طریقہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر آپ کے پلے میری بات پڑ گئیں تو مجھے اس رب پر اتنا یقین ہے کہ اسی وقت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی زندگی بدل جائے گی سوچ بدل جائے گی معاملات بدل جائیں گے دیکھو نا اللہ تعالی وہ ذات ہے جس سے آج مانگنا ہے اور طریقہ بتا رہا ہوں مکمل وہ ساری کائنات کا خالق ہے آپ تو ایک مخلوق ہے نا انسان ہم انسان تو ایک مخلوق ہے میرے رب کی اٹھارہ ہزار مخلوق ہے اور اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے سب سے افضل انسان ہے سب سے افضل انسان ہے میرا رب جب بندہ بکاردہ ہے تو سب کو چھوڑ کر اس کی سننا شروع کر دیتا ہے تو آپ اتنے مایوس کیوں ہو مایوس کیوں ہو کیونکہ اصل میں آپ کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلا کہ آپ کا مقام کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے آپ کا شان کیا ہے آپ کی عزت کیا ہے آپ نے بس اپنے آپ کو کیڑوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا ہوا ہے حقیر سمجھا ہوا ہے جانوروں سے بھی خود کو بدتر سمجھا ہوا ہے اپنی اوقات کو سمجھتے نہیں ہو کہ میں کیا ہوں میرے رب نے اس بندے کو اشرف المخلوقات بنایا ہے بڑی عزت سے نوازا ہے بڑا مقام عطا کیا ہے میرا اللہ تعالی اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں جب اس کو بنایا تو میرے رب نے فرمایا کن 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 وہ بنتی گئی پہاڑ بن گئے سرسبز و شاداب خیت بن گئے درخت بن گئے وہ پھلدار درخت بن گئے چرند بن گئے پرند بن گئے ہر چیز بن گئی کن کن کے ساتھ لیکن جب انسان کو بنانے کا وقت آیا تو میرے اللہ نے طرزی خطابت ہی بدل دیا میرے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے والتین والزیتون والتور سینین وهاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میرے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لئے لفظ کن کا استعمال کیا لیکن جب میں نے اپنے بندے کو بنایا تو میں نے طرزی خطابت بدل کے فرمایا کہ والتین والزیتون والتور سینین وهاز البلد الامین میرا اللہ فرماتا ہے میں چار قسم کھاتا ہوں پہلے نمبر پر والتین کی دوسرے نمبر پر زیتون کی تیسرے نمبر پر والتور سینین جس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں مجھے اس تور سین کی قسم ہے مجھے اس مکہ شہر کے گلیوں کی قسم ہے جہاں پر میرا پیارا نبی میرا پیارا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے چار قسموں کے کھانے کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے لقد میں نے اپنے ذات کی قسم کھائے خلقنا الانسان میں نے بڑی عزمت سے انسان کو بنایا ہے میں نے بڑی عزت کے ساتھ انسان کو بنایا ہے اللہ نے بڑی شان کے ساتھ اس بندے کی تخلیق کی ہے ناظرین ایسے نہیں کہ یہ ویسے بن چکا ہے ناظرین آپ اپنے مقام کو سمجھو اپنی حیثیت کو سمجھو اپنے شان کو سمجھو آج ایک وظیفہ بتا رہا ہوں مکمل ذہن کے ساتھ سونا اور عاقل کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک کان میں جائے دوسرے کان سے نکال دو ورنہ زندگی برباد ہے کام کیا کرنا ہے وظیفہ سن لو یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکیں گے جو لوگ اس عمل کی اجازت لیں گے وہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا یا والد کا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں گے اس کے بعد اس عمل کی اجازت دی جائے گی پھر عمل کر لینا اور ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے طاقت زیادہ ہوگی اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو میرے بھائی طریقہ کار سن لیجئے تین چیزیں لینی ہے ایک میدہ دوسرے نمبر پر سوجی تیسرے نمبر پر چینی یہ تینوں چیزیں لے کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے پچاس کی لیلو سو کی لیلو جتنے کی چاہو لیلو اس کے اوپر پھر ہاتھ رکھ کر دایا ہاتھ اور باوضو عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے درود ابراہیمی اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اور تین دفعہ سورت اخلاص کو پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے اس کے بعد یہی یہ تینوں چیزیں کلڑے مکاڑے یہ جو چھوٹے چھوٹے چیونٹیاں ہوتی ہیں یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے یہ وہاں پر ان کے بلوں میں پھینک آنا ہے جہاں سے یہ گزر رہے ہو وہاں پر آپ نے پھینکنا ہے پھر میرا رب آپ کو ایک دانے کے بدلے میں کروڑ روپے آتا فرمائے گا کروڑ روپے آپ نے کسی مخلوق کی خدمت کی ہے اور ایک انداز میں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کی ہے اللہ سے مانگا ہے دنیا سے لا تعلقی ظاہر کی ہے تو دیکھنا اس کا کمال اللہ پاک اپنی قدرت کے ساتھ اپنی شفقت کے ساتھ اتنا آتا کرے گا اتنا آتا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اللہ پاک امل کی توفیق عطا فرمائے